پندرہ شابان یعنی شبے برات میں ناپاک عورت عبادت کیسے کرے گی یعنی اس رات سے وہ فائدہ کیسے اٹھائے گی بہت اہم سوال ہے اور مختصر جملے میں آپ کے سامنے انشاءاللہ اس کا جواب رکھوں گا سب سے پہلے اسلام کیا ہے ہمیں وہ سمجھنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں دین بہت آسان ہے اسی طرح حدیث میں یہ بھی آتا ہے جب بندہ کسی نیک کام کا ارادہ کرتا ہے قصد کرتا ہے دل میں کسی نیک کام کرنے کی آرزو اور تمنا کرتا ہے اور پختہ ارادہ کرتا ہے تو فرشتے سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس نیکی کا ثواب لکھ دو یعنی ابھی کیا نہیں ہے صرف ارادہ کیا ہے دل میں سچے دل سے چاہتا ہے کہ وہ کام کر لے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لکھ دو وہ ثواب لکھ دو فرشتوں سے کہتے ہیں اسی طرح اسی حدیث کے آگے یہ بھی آتا ہے جب بندہ گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مت لکھو جب تک وہ آدمی گناہ نہ کرے تب تک مت لکھو اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے اللہ تعالیٰ بندوں سے کتنا پیار اور محبت کرتا ہے بہرحال یہ ایک موضوع الگ ہے اب سمجھئے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ناپاک ہے حیز کی حالت میں مہواری کی حالت میں ہے یا بچہ پیدا ہونے کے بعد جو ناپاکی ہے کیونکہ اس میں تو عورت کا کوئی قصور نہیں ہے عورت کو وہاں کوئی بکڑ نہیں ہے کیونکہ وہاں پر وہ شرعی اعتبار سے شریعت کے اعتبار سے معذور ہے وہاں پر وہ ایک الگ درجے میں ہے جس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے کیونکہ وہاں پر اس کا کوئی دخل نہیں ہے تو ایسی صورت میں اگر وہ سچے دل سے پکے دل سے بلکل اچھے سے یہ ارادہ کرتی ہے اگر میں اچھے حالت میں ہوتی تو رات بھر نماز پڑھتی یقین رکھئے حدیث پہ بھروسہ رکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ سو پرسنٹ گیارنٹی دوں گا میں آپ کو کہ انشاءاللہ رات بھر نماز پڑھنے کا سواب اس عورت کو مل جائے گا کیوں؟ کیونکہ سچے دل سے ارادہ کر رہی ہے نیک کام کرنے کے لئے اور حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے صحیح حدیث ہے اسی طرح جو عبادت اس حالت میں منع ہے ناپاکی کی حالت میں جیسے قرآن کی تلاوت یا پھر جیسے مسجد میں جانا ہے تواف کرنا ہے جو خانے بیت اللہ کا تواف ہے وغیرہ وغیرہ جو کام منع ہے نماز پڑھنا ہے روزہ رکھنا اسے منع ہے حرام ہے تو اگر یہ ارادہ کرے گی کہ اگر میں صحیح ہوتی میں درست ہوتی میں صحیح سالم ہوتی اگر میں بیمار نہیں ہوتی تو یہ عبادت ضرور کرتی تو یقین رکھئے گا سواب مل جائے گا آپ کو تو ایسی حالت میں عورت اگر نماز نہیں پڑھ سکتی اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہے اگر وہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی ہے کوئی بات نہیں دل میں ارادہ تھا تو سواب مل گیا لیکن اس کے بعد بھی افسوس کرنے کی بات نہیں ہے کہ کچھ نہیں کر پائے گی ہاں کر پائے گی تسبیح پڑھ پائے گی رات بر بیٹھ کے اللہ کو یاد کرے اللہ اللہ کرے گناہوں سے معافی مانگے دعا کرے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائسہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھایا کہا کہ یہ دعا خود سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ اللہم انکا عفون تحب العفو فعفو عنی حدیث میں موجود ہے دعا تو دعا اس دعا کو بار بار پڑھیں یا پھر جو اس سے ہو سکتا ہے مبارک رات ہے فضیلت والی بابرکت رات ہے تو اس رات میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر مانگنے لگے کہ یا اللہ مجھے فلاں کی ضرورت ہے مجھے فلاں حاجت ہے میری فلاں پریشانی ہے تو دور کر دے بھی عبادت ہے اسے لئے دعا کریں تذبیح اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تذبیح بار بار پڑھتی رہے بار بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ اکبر یہ جو تذبیحات ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ جو لا الہ الا اللہ جو کلمہ ہے یہ بڑی فضیلت والا ہے حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بھاری دنیا اور مافیہ دنیا میں جو ہے دنیا ہے پھر اس کے ساتھ اس میں جو بھی ہے سب سے زیادہ بھاری اگر کوئی جملہ ہے تو لا الہ الا اللہ ہے اس کو پڑھیں اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے جب آدمی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے تو کئی اور کئی فضیلتیں ہیں تو بہرحال یہ جو کلمہ ہے کلمے کو پڑھیں تو خلاصہ یہ نکلا کہ ایسی حالت میں یعنی ناپاکی کی حالت میں عورت جائی نماز بچھا کے بیٹھ جائے جائی نماز میں بیٹھنا تو منع نہیں ہے جائی نماز استعمال کرنا اس حالت میں کوئی گناہ تو نہیں ہے تو اس حالت میں جائی نماز بچھا کے ایکquelle کی طرف روح کر کے بیٹھ جائے جائی نماز بچھا دے اور اس پر بیٹھ جائے پھر یہ سارے عامال جو میں نے ابھی بتایا ہے وہ کریں جو بھی عبادت جس میں ثواب ملتا ہے صدقہ کریں غریبوں میں پیسے وغیرہ میں کپڑے وغیرہ تقسیم کر دے اگر مالدار عورت ہے اسی طرح اگر کسی کے ماں باپ اس وقت ہیں ماں باپ کے پاس وہ موجود ہے جا کے ماں باپ کا پیر دبا دے کیوں؟ ماں باپ کا پیر دبانا تو بہت بڑا ثواب ہے جو بھی ثواب کا کام ہے اور جائز کام ہے ناپاکی کے حالت میں وہ کام کر لے انشاءاللہ فضیلت حاصل ہو جائے گی اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے میں بات بار بار اس لئے دوہر آ رہا ہوں تاکہ ذہن میں دماغ میں بات بیٹھ جائے لوگ کہتے ہیں کہ کیا بات ہے بھائی دوبارہ پھر دوہر آ رہے ہو دوہرانے کی وجہ یہی ہے کہ آپ سمجھ سکیں میں سمجھا سکوں اللہ تعالی عمل کی توفیق دے آمین یا رب العالمین محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمعی عربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لئے بہت تحقیق کو ریسرچ کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین